اسلام علیکم میں ہوں کامران خان مہوزہ جمع و کشمیر میں آج زبردست افراد تفریق عالم ہے ریاست میں آج وزیراعظم نرندر مودی نے گورنر راج لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مودی کی بی جی پی نے وزیراعلا محمود و مفتی کی جماعت سے حکومتی اتحاد ختم کر دیا ہے اور ایک بہت بڑے سیاسی بہران نے جنم گے لیا ہے یہ جو الائنس ہماری بی جی پی اور پی ڈی پی کی تھی یہ بہت ہی سوچ سمجھ کے حالانکہ لوگوں کے ملزاج کے مخالف تھا یہ ہم نے ایک بڑے ویجن کے تحت مفتی محمود صحید صاحب نے یہ الائنس کیا تھا یہ سوچ کے کہ بی جی پی ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور پرائم نیسٹر کو ایک بہت بڑا منڈیٹ ملا ہے جو جمع و کشمیر کے لوگ جس مسئیبت میں فسے ہیں اس مسئیبت میں سے باہر نکالنے کے لیے جو سینٹر گورنمنٹ میں ایک بڑی طاقتور پارٹی ہے اس کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا اور ہمیں کئی مہینے لگے ایک آپس میں ایک تال میل ایک ایجنڈ آف ایلائنس بنانے کا جس کا بیسک مقصد یہ تھا ریکنسیلیشن یعنی جمع و کشمیر میں ریکنسیلیشن ڈائیلاغ یہاں کے جمع و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ڈائیلاغ یہاں کانفیڈنس بیڈنگ میجرز پاکستان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جمع و کشمیر میں جو پی ڈی پی کا ایجنڈا ہے ہیلنگ ٹیچ پالسی کا جو پی ڈی پی کا ایجنڈا ہے جمع و کشمیر میں پاکستان سے بھی بات ہونی چاہیے یہاں کے لوگوں سے بھی بات ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ رستیں کھننے چاہیے اس پالسی کے بغیر کوئی پالسی نہیں ہے مسکلر پالسی یا سختی کی پالسی یہاں نہیں چل سکتی گویا کے محبوب مفتی کہتی ہے کہ ہر صورت میں بات چیت کرنی ہوگی مذاکرات کرنی ہوگی مسلح جد و جہد کو اگر نمٹنا ہے اس سے بات کرنی پڑے اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ ہی تشدد کے استوال کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا یہ تمام جو پیشنف آج ہوئی ہیں اس کے پیچھے یک کے بعد دیگرے پیش آنے والے واقعات ہیں گزشتہ ہفتے کی یہ واقعات ہے جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے مفموزہ کشمیر میں ریاستی مظالب پر ایک بڑی مفصل رپورٹ جاری کی تھی اسی دوران بھارت کے چیف افارمی اسطاف بپن روت نے کہا تھا کہ مفموزہ کشمیر میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ناکامی کا اطراف کیا تھا بلکہ کہا تھا کہ سری نگر انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف مذاکرات ہی اس تباہ مسئلے کا حل ہے اسی دوران سری نگر میں نگر کشمیری صحافی شجاہد بخاری کو بھی قتل کر دیا گیا تھا انتباہ معاملات میں سب سے ہم بات یہ ہوئی کہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ سامنے آئی اس میں بتایا گیا کہ جولائی دوہزار سولہ سے اپریل دوہزار اٹھارہ کے دوران مفموزہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ایک سو پیتالیس کشمیریوں کو شہید کیا اقوام متحدہ نے ساری دنیا کو یہ بھی بتایا کہ بھارتی فورسز کے پیلٹ گنز کے حملوں میں چھ ہزار سے زائد کشمیری زخمی ہوئے ہیں جن میں سے اکثر کی بیدائی ختم ہو چکی ہے اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارت میں مفموزہ کشمیر میں ایسے سیاہ قوانین نافذ کیے ہیں جن کی وجہ سے بھارتی فوج کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے انسانی حقوق کی قلاف ورزیوں کے ساتھ بھارتی فورسز قواتین کی بحرمتی کے واقعات میں بھی ملوث ہے لیکن گزشتہ اٹھائیس سال سے مفموزہ کشمیر میں کسی بھارتی فوج کے خلاف فوجی کے خلاف کوئی کاربائی نہیں کی گئی ہے یہ اقوام متحدہ کا کہنا تھا رپورٹ میں انسانی حقوق کی قلاف ورزیوں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشنر زید راد الحسن نے اپنی رپورٹ میں انسانی حقوق کی قلاف ورزیوں کا مکمل پوست مارٹم کیا تھا کا ملادہ بھی ہے کا ملتفہ سار جسی بھی ہے سلام سے کشمیر ہے نموگ رات میں ڈیس بھی شکل گوشان ویدونی بھی شکل گوشان تاریس سن جدار 2016 کن لوگ ڈیس چن جسی بھی مشکل گوشان طورت سے کشمیر شکل گوشان حقوق کی قطاع بحثیت broke котором علموے مطالبہ کشمیر نمید انکار مقابلہ باروں کو مقابلہ کی طرف مقابلہ کی طرف مقابلہ. مقابلہ کی ایسا ہے کہ ۔ لیکن مقابلہ کی طرف أو مقابلہ کی ایسا ہے جسوہ حیاتی کی طرف علاقات میں. تمارے کماظیاں کا حیاتی حیاتی کی اسمبرود ، کے لدے درمید کے بعد ایک مقابلہ کی قضا ہے. مجھے مقابلہ شکل کے لئے حیاتی بھی حساسی قریبا تُقیب convenلیت شکلیت کا اصلاح حیاتی وقتا ہے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن انٹو الیگیشن انسانی حقوق کی انہی پامالیوں کی اپنی رپورٹ پر ذکر کیا جن کا شکار بنے وزر صحفتے ندر صحافی اور بہت ہی کشمیر کی جو اس وقت کیفیت ہے جو وہاں پہ کشمیر کی جنگ آزادی جاری ہے اس حوالے سے جو ان کی رپورٹنگ ہے بہت ہی ندر صحافی شجاعت بخاری جن کو جو کہ کشمیر میڈیا گروپ کے بانی بھی تھے رائزنگ کشمیر اخبار نکالتے تھے سوشل میڈیا پر سرگم تھے ان کو قتل کر دیا گیا جو برات کو شجاعت بخاری کو دہشت گردوں نے دو محافظوں سبیت قتل کیا تھا شجاعت بخاری نے اپنے قتل سے ایک روز پہلے آخری ٹوئٹ اقوام متحدہ کی اسی رپورٹ کے حوالے سے کی تھی جس کا تفصیل سے ذکر ہم نے اپنے پرگرام میں اوپر کیا ہمارے پرگرام میں بھی شجاعت بخاری صاحب اکثر شامل ہوا کرتے تھے اور مقبضہ کشمیر کی صورتحال پر بے لاکھ تجزیہ کرتے تھے شجاعت بخاری صاحب آپ نے تفصیلی مضامین لکھے ہیں حالیہ دنوں میں بھی لکھے ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ اب آزادیہ کشمیر کی تحریک ہے اس وقت پہ وہ ایسے لیول پر پہنچی ہے جو حالیہ سالوں میں دیکھنے میں نہیں آئی ہے جو عسکریت پتن لوگ ہیں ان کی جو تعداد کی پہلے وہ کشمیریوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کام ہوئی تھی کہ پچھلے تین برسوں کے دوران جو عام کشمیری جو لوکل کشمیری ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوہزار تیرہ میں جب عفضل گروہ کو فانسی دی گئی تو اسے ایک سٹرونگ میسج جو آیا یہاں کے یوتھ میں اس سے شاید ایک ٹرگر ہو گیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجاعت بخاری کی عدود اندیشی تھی جس کا ادراک ہے گزستہ ہفتے ہی بھارت کی افواج کے سر بھارتی آرمی چیف بپن ربط نے بھی کیا پچھلے ہفتے انہوں نے اخبار دین کلومک ٹائمز کو انٹریو میں کہا اور بڑی امپورٹن بات انہوں نے کی کہ خوریت پنسندوں سے مذاکرات کرنے ہوں گے اور یہ ضروری عمل ہے بھارتی آرمی چیف نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کتنے بھی کشمیری مارنے خوریت پسندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہم جتنے لوگوں کو مارتے ہیں ان سے زیادہ اور آ جاتے ہیں آرمی چیف بپن ربط کا کہنا تھا کہ مقبوزہ کشمیر میں بیرونی مداخلت پر تو قابو پاس سکتے ہیں لیکن مقامی افراد کی جذبے کو کم نہیں کیا جا سکتا امن کے لیے مذاکرات کو موقع دینا ہوگا کیونکہ یہ بات آئی ہے بھارتی افواج کے سربراہ کی جانب سے یہ یقینی طور پر بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے اس وقت ماحول ہے مقبوزہ جمہور کشمیر میں جس کی آج ایک بہت اہم موڑ آیا جب وہاں پہ حکومت ختم کی گئی اور وزیرعالہ محبوبہ مفتی مستعفی ہو گئی اس پوری صورتحال پہ مزید بات چیت کے لیے ہم جائیں گے سری نگر جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی ہیں محترمہ نیمہ احمد محجود جو طویل عرصہ تک ڈی بی سی کی اردو سرویس سے بھی منسلک رہی ہیں بہت بہت شکریہ نیمہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ آج جو یہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے جس میں گورنر راج پھر فائنلی لگ گیا ہے ویلی میں اس کے کیا آپ کی خیال میں اس کے اب کیا نتائج ہوں گے دیکھئے یہاں اگر آپ جموکشنی کی بات کریں گے تو پچھلے ستر برشوں میں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ یہاں گورنر راج لگا ہے لیکن اب چونکہ جو پچھلے کچھ جنبزوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس طرح کی شاید منابت نہیں آئے گی اس لیے کہ جس طرح اب سچویشن کو پھیک کیا جا رہا تھا کوشش کی جا رہی تھی کہ لوگوں کے جو روز و روز کے مسائل ہیں ان کو پھیک کیا جائے گا لیکن پھر دیکھا گیا کہ جو یہاں پہ حالات گرہان وانی کی علاقت کے بعد جو ہوئے ہیں اس کے بعد سے لگا کہ سچویشن بگڑ رہی ہیں حالات سے بے قابو ہو رہی ہیں اور کچھ اس طرح یہاں پہ جو لڑکے ہیں نوزوان لڑکے ہیں وہ ملٹنسی کی طرف راپک ہو رہے ہیں تو سچویشن کچھ لگ رہا ہے کہ سنبند نہیں پا رہی تھی اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے آپریشنز بھی ہوئے جو آپریشن آل آؤٹ شروع کیا گیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اور جو یہاں پہ ایک کونٹرز بھی بہت سارے ہوئے اور جس میں سویلین جت بھی ہوئی تو صورتحال کچھ کسی حد کا صرح آپ نے انجازے فرمایا کہ یہ صورتحال بے قابو ہوتی نظر آئی ہے یہ فرمایے گا اس میں کتنی امپورٹنس ہے اس بات کی کہ آج جب محبوبہ مفتی جب گورنر راج لگا پھر وہ سٹیپ ڈاؤنی انہوں نے کیا پھر انہوں نے کہا کہ بات چیت کرنی ہوگی ان ناراض لوگوں سے بھی بات چیت کرنی ہوگی پاکستان سے بات کرنی ہوگی دو بار انہوں نے اپنے اس میں بات کی کہ پاکستان سے بات کرنی ہوگی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ہی انڈین آرمی چیف نے بھی ان مذاکرات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب جتنے لوگوں کو مارتے ہیں اور آ جاتے ہیں جذبات کو ہم قتم نہیں کر سکتے ایکسٹر آرڈنری سٹیٹمنٹ تھا جو آرمی چیف نے دیا یہ کیا کس صورتحال کی غمازی کرتا ہے یہ محبوبہ مفتی کا اتنا ڈیسپرٹ ہو کے بات کرنا اور پھر یہ آرمی چیف کا کما بیش وہی بات کرنی دیکھیں نا اس وقت اگر آپ دیکھیں گے کہ بھارت میں جو انٹرلیکٹول کلاس بھی ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ گیا ہے اور خود جو انڈین آرمی ہیں وہ بھی یہ بات سمجھ گئی ہے کہ بائی فورس وہ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ حالات اس سے دگڑ رہے ہیں سویلین جیس بھی اس میں کافی ہو رہی ہیں تو محبوبہ مفتی یا پی ڈی پی کا بھی یہی ایک جو بار بار ایک دیمانڈ آ رہی تھی کہ بھائی بات کرنی ہوگی جس میں سب سٹیک ہولڈرز ہیں انکلیڈن پاکستان ہوریت یا دوسری جو یہاں پہ گروپ تھے ان کو بات کرنی ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ اس وقت جو بی ڈی پی کی گورنمنٹ ہے اور چونکہ الیکشن بھی آ رہے ہیں پارلمنٹری الیکشن ہے قومی الیکشن جنہیں آپ رہیں گے تو اس کو مدینہ سے رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر ہم کشمیر میں زیادہ گیوین کریں گے کہ سوفٹ اپروچ اپرائیں گے تو اس سے شاید ہمارے ووٹ بین پر اثر پڑے گا اور جمہوں میں صورتہار کچھ ریفرنسی کیونکہ وہاں پہ پی جی پی کے پتیز امیلے ہیں اور ان کو بھی لگ رہا تھا کہ جمہوں شاید ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اس لیے کہ وہاں پہ کانگریز بھی واپس آ رہی ہے نیشنل کانفرنس کا بھی انفلنس بڑھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اوہر آل ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے کہ آج الائنس جو ہے بی جی پی نے اس کو توڑا اور محبوبہ مفتی جو ان کی اپنی جو ڈیمانڈ ہیں اس کو دیکھا نہیں جا رہا تھا اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اپنی جگہ جو بھی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیشنل پولیٹکس کو مجھے نظر رکھتے ہوئے بی جی پی نے آج یہ فیصلہ کیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مطرمہ نیم احمد محجود ہمارے ساتھ موجود ہی